رانہ سناللہ کے بیانات آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے اور وہ دھمکیاں اور وہ غیر سیاسی گفتگو پوری قوم نے سنی ہے اور ایک افتراب کی قیفیت بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کے سابق وزیراعظم اور ملکی سب سے مقبول جماعت کے سربراہ کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تحریک انصاف کی کور کمیٹی سمجھتی ہے اس سے بڑی سیاسی ہماکت ہو نہیں سکتی اور اگر حکومت کا یہ ارادہ ہے اور اگر وزیر داخلہ کے یہ ارادے ہیں تو تحریک انصاف کی کور کمیٹی یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ اس کا ایک شدید ردعمل آئے گا اور اگر کسی کو خیال ہے کہ خاموشی سے قوم یا تحریک انصاف کی تنظیم یا کارکنان اسے برداشت کریں گے تو وہ غلط فہمی میں ہے ایک طرف کر دیں بچے کو یار ایک طرف کر دیں تو یہ غلط فہمی میں ہیں تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے کارکنان جو آج کور کمیٹی کی آواز سن رہے ہیں انہیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ اگر میڈیا کے ذریعے یا ان کو اطلاع سوشل میڈیا کے ذریعے ملے کہ ایسی حرکت یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کردہ حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ نے اپنا ردعمل فل فور دینا ہے آپ کو کوئی میسج کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی ووٹس ایپ نہیں آئے گا اور آپ کو کوئی ٹیلی فون نہیں آئے گا آپ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی ردعمل پرعمل سیاسی ردعمل آپ کا آئینی قانونی سیاسی استحقاق ہے چنانچہ آپ ابھی سے اس کے لیے منصوبہ بندی صف بندی کر لیجئے تاکہ اگر ایسی ہماکت اور ایسی نادان حرکت یہ غیر سیاسی سوچ رکھنے والی حکومت اگر کرتی ہے تو تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام جو آج مہنائی کی چکی میں پس رہے ہیں وہ اپنا مافیو ضمیر واضح طور پر بیان کر سکے